جی اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بہت تھکا ہوا لگ رہا ہوں میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا کہ میں کیوں تھکا ہوا ہوں اور میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے کہ صرف آپ کو میں نے فلائٹس کے بارے میں بتانا تھا ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم میں اس کو میں زیادہ سے زیادہ آپ تک اپنا جو میرا ہے مقصد وہ میں بات کرنے کا اب آپ کو پہنچا سکوں دوستو نے میرے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے ٹونٹی ایتھ آف جولائی سے لے کے کل تک ٹونٹی فورت آف جولائی تک مجھے کالز کی ہیں مجھے میسیجز کی ہیں میں نے جواب نہیں دیا ایک تو پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اپنی کنٹری میں نہیں تھا میں آفٹ آف سا کنٹری تھا ملڈوہ میں تھا تین چار دن تو مجھے وہاں پہ کچھ کام تھا ضروری اپنے بزنس کے سلسلے میں جس کی وجہ سے میں نے نا تو آپ کو جواب دیا اور دوسری بات یہ تھی کہ جب میں گھر سے اپنے ہوتل روم سے نکل دا تھا میرا فون جو ہے وہ سم لاکٹ ہے تو وہ وائی فائی نہیں وہاں پہ تھا مجھے میسیجز تو میں کوئی سم بھی چینج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ پوسٹ پیڈ ہے تو میں اس کی سم چینج نہیں کر سکتا تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو آج بھی مجھے بہت زیادہ میسیجز اور کالز آئی ہیں میں آپ کو کچھ اپنی اپنی صورتحال بتاتا ہوں جب میں گیا ہوں ملڈوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکل ایزی لی میں چلا گیا مجھے پتا یہ بیزی سیزن ہے لیکن کچھ ایتکس ہوتے ہیں کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ میں نے ایک ائرلائن کے بارے میں دیکھے ہیں کہ وہ جب آپ ان سے بات کرو ان کے کاؤنٹر پہ جا کے تو اتنے روڈ ہیں اور وہ اتنے اگنورنٹ ہیں کہ میں نے آج ان کو میں نے فیس کیا تو مجھے پتا چلا ہو اچھا جی میں ملڈوہ کشناؤ سے میری فلائٹ تھی لوٹن لنڈن اور لنڈن سے میں نے فلائٹ چینج کر کے تو میں نے جانا تھا ڈبلن ٹھیک ہے لوٹن سے ڈبلن تو جب میں کشناؤ میں نے چھوڑا تو فلائٹس ٹو آور اوریڈی ڈیلیئیڈ تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بیزی سیزن ہوتا ہے یورپ میں تو فلائٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں تو اگر پہلی فلائٹ ڈلے ہو جاتی ہے تو دوسری کو وہ آٹومیٹک بتا دیتے ہیں کہ یہ فلائٹ ڈلے ہے اس وجہ سے آپ اس کو تھوڑا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو ڈلے کر کے اس کو فلائٹ کیجئے تو یہ تھی اصل بات تو میں نے ویز ائر لائن لی کشناؤ سے لوٹن تک وہ دو آور ڈلے تھی جب میں لنڈن پہنچا ہوں لوٹن ائرپورٹ پہ تو میں سیکیورٹی میں نے کراس کی سارا کچھ ہو گیا تو جب میں امیگریشن کے لیے جا رہا تھا تو وہاں پہ اگر کوئی دوست یہاں پہ ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ سیلف چیک ان جو ہوتے ہیں نا وہ پوائنٹس کاؤنٹر ہوتے ہیں آپ نے اپنا بارڈنگ پاس رکھنا ہے وہاں پہ تو وہ گیٹ کھل جاتا ہے تو وہاں پہ اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں تو میں جب میں نے اپنا بارڈنگ پاس رکھا ابھی میری فلائٹ جو ارجنال ٹائم تھا میری فلائٹ تھی چار بچ کے پچاس منٹ پہ شام کے تو میں نے رکھا تو وہ کھلے نہیں تو میں اسسٹنٹ کے پاس گیا وہ کہتی کہ سوری یو آر لیٹ میں نے کہا ابھی تو چالیس منٹ پڑے ہیں تو آپ مجھے تھوڑی فیور دے دو میری فلائٹ دلی تھی ایسے ایسے نہیں نہیں وہ کہتی کہ آپ ایسا کرو کہ رائن ائر رائن ائر کی میں بات کر رہا تھا رائن ائر کے کاؤنٹر پہ جاؤ اور ان سے جا کے بات کرو میں کچھ نہیں کر سکتی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ شاید اپنی جاب کر رہی ہو وہ واقعی اس کو پتا بھی نہیں ہوگا شاید وہ جیسا اس کو بتایا گیا تو وہ ایسا ہی کر رہی تھی میں رائن ائر کے کاؤنٹر پہ گیا ہوں میں تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی کہ ایسے ایسے کر کے مجھے وہ سکیوٹی اندر نہیں جانے دے رہی تو میری فلائٹ نکل جائے گی تو وہ کہہ رہی کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو میں نے کہا آپ کا کاؤنٹر ہے آپ کی ائر لائن ہے آپ اس کو کچھ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں چلے میری بات ہی سن لیں میری جو فلائٹ میس ہونی تھی ساڑھے چار سو پائنچ سو پانڈ جانا تھا وہ چلا گیا میری بات تو سنیں اتنے اگنورنٹ تھے وہ اتنے روڈ تھے وہ میں نے ان کو ای میل بھی کی ہے میں نے اچھا تو وہ کہی کہ نہیں سوری میں آپ کو ایک نا ان کا لنک سینڈ کر دیتی ہوں آپ کو لنک بتا دیتی ہوں آپ ان پہ جا کے ان کو لائیو چیٹ کرو رائن ائر کے جو ہیڈ آفیس ہے ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میری فلائٹ میس ہے تو میں نے کہا شاید مجھے یہ تھوڑا سا کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگلی فلائٹ لے لو تھوڑے پیسے کم دے دینا ایسے ایسے کوئی شاید مجھے یہ یقین تھا میں نے کہا یار ایسے ہی ہوتا ہے میں نے بہت ٹریول کیا ہے وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں ماں سوائے یہ ایک ائر لائن کے یہ میں پہلی دفعہ نہیں ہے میرے دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے بہت اگنورنٹ ہے اچھا تو میں نے لائیو چیٹ کری تو وہ مجھے اینڈ پہ جا کے وہ رڑکی بولتی ہے پہلے تیس منٹ تک اس نے مجھے پیننگ رکھا کیوں میں یا بیٹ کرو بیٹ کرو اوکے جب وہ بات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا کاؤنٹر والوں نے مجھے لائیو چیٹ کا بولا ہے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ کاؤنٹر پہ جاؤں اچھا میرا دل بہت تھا کہ میں ان کو برا بھلا کہوں لیکن میں نے کچھ نہیں بات کری میں نے بہت اپنی زبان پہ میں نے کٹا میں نے کہا یار نہیں میں پھر کاؤنٹر پہ گیا وہ مجھے کہتی ہے ایک آرڈر کی بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی تم پھر آگئی یہاں پہ میں نے کہا کیا مطلب کہتی تم پہلے میری کالیگ کے ساتھ بات کر رہے تھے میں نے کہا جی تو کیا مسئلہ ہے آپ کا میں نے بتایا میں نے کہا میری یہ سچویشن ہے تو میں فلائٹ مس کر چکا ہوں اچھا میں آپ کو ایک نمبر دیتی ہوں آپ نمبر فون کرو میں نے کہا میرا یہ سم کارڈ نہیں یہاں پہ چلتا میں فون کال نہیں کر سکتا آپ کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی ہو تو آپ کیوں کال کر کے مجھے آپ کا یہ کام ہے مجھے نہیں وہ میری فلائٹ مس ہوئی ابھی میں اپنے کسی رشتے دار کے گھر میں لوٹن میں ٹھہرا ہوا ہوں تو میں نے دوبارہ فلائٹ بوک کی ہے کل کے لئے کل شام میں میں دوبارہ فلائٹ کروں گا تو میری اتنی حالت خراب تھی کہ صبح کا میں گھر سے نکلا ہوا ہوں تو نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو میرا ذہن یہی تھا کہ میں لوٹن پہنچوں گا اور اپنی فلائٹ پکھوں گا اپنے گھر جاؤں گا کھاؤں گا پیوں گا نہاؤں گا جیسے بھی وہ ہوتا ہے میری کل جاؤب تھی یہ سب سے بڑا ایشو تھا تو وہ جاؤب والے سمجھنا ہے کہ میں ایسے کوئی ایکسیوزز دے رہا ہوں میں انہیں اپنی لائیو لوکیشن بھیجی کہ میں یہ اپنی طرف سے بنا نہیں رہا میں واقعی یہاں پہ سٹک ہو گیا ہوں تو میں کل جاؤب پہ نہیں جا سکوں گا میں واقعی نہیں جا سکتا تو وہ بھی مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے میں صرف میں دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ حد طلب سا کوشش کیجئے کہ جو یہ ہے ائر لائن ہے رائن ائر لائن ہے آئر لائن کی یہ ہرگز مت لیجئے گا انلیس انٹل کے بہت مجبوری ہو تو سوری یار میں ایک تو تھکا ہوا بہت ہوں اور مرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو برا بھلا کہوں لیکن یہ کسی میرے اور دوست کو بھی ایسا ایکسپیرینس ہوگا تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے تینکیو سو ویڈیو دیکھنے کا اگلی ویڈیو تک یادت دیں گوڈ لوگ